سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس واقعے میں عبرت اور سبق ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا ایک انتہانگاہ ہے اگزامنیشن حال ہے اور ہر ایک یہاں پہ اپنا اپنا اگزام دے رہا ہے اپنا اپنا پیپر دے رہا ہے اور اس کا کیا ریزلٹ آنے والا ہے ہمیں اس کا آخرت میں پتا چلے گا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہا کر کے اپنے آخرت کے تیاری کریں لیکن ہم دنیا کے چمک دمک اور اس کی جو ہے رنگ ریلیوں میں فس کر کے ہم اپنے آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور غفلت کے زندگی گزار رہے ہیں اسی کو فلسفے کے امام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کے ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس باغ کے مختلف حصے ہیں اب وہ بادشاہ اپنا ایک خادم ایک غلام ایک نوکر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ٹوکری ہے اس ٹوکری کو اٹھاؤ اور باغ کے ایک طرف کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور ٹوکری کو اچھے اچھے فلوں سے بھر کر کے لاؤ تمہیں انعام دیا جائے گا لیکن ساتھی یہ شرط لگایا کہ باغ کے جس حصے سے تم اور جس جگہ سے تم گزر جانا اس میں دوبارہ لوٹ کر کے مت آنا اب وہ خادم وہ غلام اس ٹوکری کو اٹھا کر کے اس باغ کے ایک طرف کے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے اور جب باغ کے پہلے حصے میں پہنچتا ہے تو ہن کیا دیکھتا ہے کہ باغ کے اس پہلے حصے میں درخت بھی ہے اور فل بھی ہے سوچا کچھ توڑ لو لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے اگلے حصے سے توڑ لیا جائے گا جنانچو باغ کے دوسرے حصے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کیا دیکھتا ہے کہ باغ کے اس دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مقابلے میں زیادہ بہتر فل ہے سوچا کہ یہاں سے کچھ توڑ لو لیکن پھر دل میں وہ باغ آئی اور وہی خیال آیا کہ اس سے اگلے حصے سے توڑ لیا جائے گا وہاں اس سے بہتر اور اندہ فل ملے گا یہ سوچ کر کہ باغ کے تیسرے حصے میں داخل ہو گیا اور جب تیسرے حصے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ باغ کے اس تیسرے حصے میں پہلے اور دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر فل ہے سوچا کہ کچھ توڑنے کے لئے اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھایا لیکن پھر دل میں وہ بات آئی اور وہی خیال آیا کہ اس سے اگلی حصے سے توڑ لیا جائے وہاں زیادہ بہتر اور اندہ فل ملے گا الغرض وہ یہی سوچتا گیا اور یہی کرتا گیا اور جب باغ کے بلکل آخر حصے میں پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ اس آخر حصے میں یہاں درختوں تو ہیں لیکن درختوں میں فل ہی نہیں اب وہ افسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کوستا ہے ملامت کرتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو کیا موت اکھلا ہوں گا کیونکہ میں نے تو فل ہی نہیں توڑا کاش میں باغ کے پہلے حصے سے تھوڑا تھوڑا فل توڑنا شروع کرتا تو آج میری ٹوکری خالی نہیں رہتی آج میری ٹوکری بھر جاتی اب میں بادشاہ کو کیا موت اکھلا ہوں گا دوستو امام غزالین حنطر علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ جو خاتی نوکر غلامے اس سے مراد انسان ہیں اور وہ جو باغ ہیں اس سے مراد انسان کی پوری زندگی ہے اور باغ کے مختلف حصے انسان کے شب و روز اور اس کے ہر دن کے مانند ہیں اور جو ٹوکری ہے اس ٹوکری سے مراد انسان کے نام عامان ہے اب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے نام عامان کی ٹوکری کو نہیں کیونکہ فلوں سے بھرنے کا حکم دیا گیا لیکن ہم یہ سوچتے رہے کہ کل سے ہم نیک بن جائیں گے کل سے ہم نیک کام میں لگ جائیں گے لیکن افسوس نہ کل کبھی ہمارا آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور ہم غفلت کی زندگی گزار کر کے جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح سے ہم خالی ہاتھ چلے جائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعیت سے بڑا سبق ملا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ